جنگا پولیس نے حتیہ کے معاملے میں وانشید ابھیوت راگویندر یادو کو کلکتہ میں جا کر گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے پولیس ٹیم دورہ شاتیر اپرادی سوریندر یادو ارف مننر پتر رام آود یادو نیواسی بھیڑی تھانا ایکونا جنپد دیوریہ کو آگر پاڑا جیلا چوبیس پرگنہ کلکتہ سے گرفتار کیا ہے اس کے اوپر پچیس ہجار روپے کا پرسکار گھوسیت کیا گیا تھا گورکپو نیوز سنواداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی نورتھ روہت سنگھ سہجوان نے بتایا اور جو ہمارا بین اکیوز ہے وہ بھی ساتھ میں اس کے وہی رہتا ہے مطلب یہ ساتھ میں کافی سمیسے ہم پہلے پکاش میں جا چکے گھوسیت کو بزے گوبنی روپ سے کام چلتا ہے مطلب یہاں لائے گیا ہے کلکتہ میں اس کی ساتر تاریک ہو کتنی زیادہ رکھلے ہیں ساترہ ساترہ ہو ہی رفتار کی گئی وہاں پہ ساترہ ہو ہی رفتار کی گئی وہاں پہ ساترہ ہو ہاں پہ سامنے دیکھو اس کو وہاں سے یہاں پہ ٹرانجیٹ ڈیمانڈ میلی چار دن کی تو اس کو پیش کیا جاگہ میں ہے مطلب یہاں 302 کا اپرادی ہے کئی تھانوں سے اس کا اپرادی کا پہلے ہیں یہ تھوڑا پتہ کر رہے ہیں کونوں پہ پہنس پہ پہنس پہ کر رہے ہیں یہاں شریف 802 30 تھانہ جگہ میں 4 2 مڈر پہلے ہوئے تھے اسی ماملے میں ایک منار یاداو جس کے اوپر 25,000 روپے کا انام تھا جو مخی عبیق تراغویندر جو ہے اس ماملے میں اس کا جو مخی صحیح ہوگی اور اس کو شرن دینے والا کلکتہ سے اس کو گرفتار کیا گیا اور وہاں سے ٹرانزیٹ رمانٹ پر اس کو یہاں گورپور لائے گیا ہے اور اس کو گرفتار کر کے جیل بھیجے جا رہا ہے اس میں اس کے اوپر اس کا کافی اپرادی اکتیاز بھی ہے 302 کے ماملے میں 2001 میں اس کے اوپر مقدمہ بھی چل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اعنے مقدمے جو ابھی اعنے تھانوں سے پتا کیا جا رہا ہے یہ جو 2001 کی ہتیا ہے یہ تو اس کا بیکتکت رنجش میں اس نے ہتیا کی تھی لیکن جو مخیہ جس چیز کے لیے ہم اس کو گرفتار کیا ہے اس میں جو راگویندر ہے جو راگویندر کے دور ہتیا کی گئی تھی اس میں یہ مخیہ صحیح ہوگی اور ساتھے ساتھ اس کو شرن دیتا تھا کلکتہ میں تو وہاں سے اس کو ہم نے گرفتار کر کے اس کو لائے گیا ہے یہ راگویندر کا رشتیار لگتا ہے تو اسی کا سعیوگ اس نے اس ماملے میں کیا تھا اپنا وہاں پہ پتنجلی سٹور اور یہ کھولا باتا دوسرے یہ اپنا سامان امن بیشتے تھے کیوں کتنا بڑا سٹورس کا پتنجلی کا